اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلیکٹ کا MFM383A جو ڈیٹل انڈیکیٹر ہے اس کا فنکشن کیسے ہے اور اس کے کنیکشن کیسے ہیں اور اس کے پیرامیٹر کیسے سیٹ کرتے ہیں اس کا سیٹی پرائیمری سیکنڈری کے پیرامیٹر جو ہے وہ کیسے اس میں ڈالتے ہیں یا تو بیورز یہ اس کے جو کنیکشن ہے یہ اس میں سیٹی کے وائر آئیں گے اس میں یہ اس میں تین سیٹی ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا سیٹی ہے اس کا پرائیمری اس کا سیکنڈری کتنا ہے پرائیمری تو فور ٹونٹی یا فور ٹifiٹی نہیں رہا لیکن اس کا سیکنڈری کتنا ہے فور انڈڈڈ بائی فائیو ہے یا فائیونڈڈ بائی فائیو ہے یہ جو سیٹی کے وائر ہے یہ اس میں آگے S1 S2 تینو سیٹی کا اور اس میں جو ہے 3 فیس پلس نیوٹن پلس نیوٹن اور یہ V1 V2 V3 3 فیس اور اوپر اس کا پاور سپلائی ہے 220 ولٹ اور اس کا یہ پلس آٹ پوٹ ہویا ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ پلس آٹ پوٹ بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں تو اس کے پیرامیٹر چیک کر لیتے ہیں اور کیسے پیرامیٹر چینج کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا پیرامیٹر میں جانے کے لیے یہ انٹر اور یہ دو ایرو کو تین سیکنڈ قریب پریس کر کے رکھیں یہ پیرامیٹر میں آگیا ہے تو اس کا جو ڈیفالٹ پاسورٹ ہے وہ ہے 10 اس کو ہم 10 کر دیتے ہیں اور انٹر یہ اس کے پیرامیٹر آگئے ہیں ایک نمبر پیرامیٹر جائے وہ لینگویج چینج کرنے کے لیے وہ اپنے نو ہی رکھا ہے ڈیفالٹ جو پاسورٹ ہے وہ ہی رہے گا اور نیکسٹ سیکنڈ بہلا جو پیرامیٹر ہے نیٹ ورک نیٹ ورک سیلیکشن کے تھری فیز فور وائر ہے یا تھری فیز تھری وائر ہے تمہارا تھری فیز فور وائر ہے ہم اس میں رکھیں گے اس کو اور تھرڈ بہلا جو ہے وہ سیٹی سیکنڈلی ہے تمہارا ہمارا جو سیکنڈلی ہے وہ سیکنڈلی ہے وہ فائیو فائیو ہے تو اس کو اگر آپ چینج کرنا ہے تو ابھی تحسے چینج کر سکتے ہیں سیکنڈلی ہے کچھ بھی آپ کو چاہیے فائیو باندھنے کے تو ہمارا جو فائیو ہے ہم فائیو رکھیں گے اور سیٹی کا جو پرائیمری ہے تو ہمارا فور ہندرد بھائی فائیو کا سیٹی ہے تو ہمارا سیٹی کا پرائیمری فور ہندرد تو ہم اس نے فور ہندرد چینج کر سکتے ہیں ایسا کتنا آپ کا رکھرمیٹ کتنی کی سیٹی ہے آپ کے پاس اتناب رکھ سکتے ہیں اور پانچ نمبر پیرامیٹر جو ہے پیٹی سیکنڈری کا ہمارا جو ولٹ آج فور ٹونٹی ہے اور چھے نمبر بھی ایسا ہی وہ بھی ہمارا فور ٹونٹی ہے تو باقی جو پیرامیٹر ہیں یہ تو ڈیفالٹ رہیں گے یہ اپنے کو ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کے لئے نائن ٹین 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 تک ہے تو پیرامیٹر سے باہر آنے کے لئے ہمیں پھر ان دو کو پریس کر کر رکھیں کہ تین سیکنڈ کے لئے تو یہ پیرامیٹر سے باہر آ گیا تو یہ جو انڈیکیشن دکھاتا ہے ادھر وولٹیج دکھائے گا امپیر دکھائے گا نیوٹر کے ساتھ کتنا وولٹیج ہے وہ دکھائے گا فیس ٹو فیس اور ایمس تو فرینڈز یہ ایس ایس کا فنکشن ایس ایس اس کے پیرامیٹر چینج کرتے ہیں سی ٹی کے اور وولٹیج ڈالنے کا طریقہ یہ ایس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ